بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی ڈرکس آج کا ریویو ہے پیس مائنڈ اور باڈی کا جو ریڈ انیا نائل ہے اس کے بارے میں تو آپ نے ریویو کے اند تک لازمی دیکھنا ہے میں نے جب سے سٹرکنگ اور ہیئر ڈائے کروایا مجھے بہت سوئر ہیئر فال ہو رہا تھا کیونکہ کٹ ڈاؤن اور پانچے گھنٹے کی ٹریٹمنٹ کیمیکل ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کے بال بہت زیادہ ڈائمیج ہو جاتے ہیں گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو میک شور کہ آپ ایک اچھا ہیئر آئل لازمی یوز کریں میں نے جو آپ ڈیلیوری چارجز انکلیوڈ کر کے نا یہ ایٹین نائنٹی نائن میں لیا ہے آپ کو بدن تھری تو فور دیز آپ کا پارسل ریسیو ہو جاتا ہے اب جو یہ ہیئر آئل ہے یہ کلیم کیا کرتا ہے یہ آپ کے بالوں کی جو روٹ سے ان کو سٹرنسن کرتا ہے ہیئر فال کو ریڈیوز کرتا ہے ڈینڈروف کو ختم کرتا ہے بریکیج کنڈیشنز کو ختم کرتا ہے اور آپ کے جو ڈرائی ہیئر ان کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور آپ کی جو سکیل پہ اس پر بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے سب سے بیس یہ ہے کہ اس سے ہیئر فال کام ہو جاتا ہے فریزی نیس کام ہو جاتی ہے آپ کے جو ہیئر فالیکلز ہیں ان کو یہ نریش کرتا ہے اور جو مطلب آپ کے ہیئر ٹیشیوز ہیں ان کو بھی یہ بہتر کرتا ہے پیکیجنگ بہت زبردست ہے بابل ریپ ہو کر آتا ہے ویڈن 3-4 ڈیز آپ کا پارسل ریسیو ہو جاتا ہے ریڈ آنین ہیئر آئل کی جو کونٹیٹی ہے یہ 225 ایمیل ہے اس ہیئر آئل کے جو کی انگریڈینٹس ہیں اس پر ریڈ آنین ہے فینوگری کارلک ہے کری لیوز ہیں آمل ہے کیسٹر آئل ویٹائمین ای ہے آپ نے جب بھی اس کو یوز کرنا ہے آپ نے تیل کو اچھی طرح سے شیک کرنا ہے یہ باٹل فارم میں آتا ہے مطلب لائک اس کے سکریو کیپ ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے اس کا پامپ ہوتا ہے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پامپ لگانا چاہتے ہیں یا نہیں لگانا چاہتے ہیں درمیز آپ سکریو کیپ بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے صحیح یوز کرتے ہو 3-4 منس ہو گئے ہیں یہ میری سیکنڈ باٹل ہے جو میں اب یوز کر رہی ہوں تو میں نے یہ ویڈیو نا جب لیا تھا آئل تب ہی ریکارڈ کر لی تھی میں ہمیشہ اس آئل کو نیم گرم کر کے پھر بالوں میں لگاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں شاور کیپ سے کور کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں میں اچھی طرح یہ تیل جو ہے ابزورب ہو جاتا ہے آپ کی سکیلپ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے بال سٹرونگ ہوتے ہیں اور ہیر فالو ڈینڈرف کو یہ ختم کرتا ہے آئل بہت زبردست ہے پرائیس بھی مطلب آپ ٹو سم ایکسٹینڈ پریسنے پل ہے کیونکہ بالوں کے لیے یہ اچھا ہے نیچرل انگریڈینٹس ہیں اس میں سارے اس ہیر آئل میں کوئی بھی پیرابینس نہیں اور کوئی ہامفل کیمیکلس نہیں اس کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کرتا اس ہیر آئل کو آپ کسی بھی کول اور ڈرائی پلیس پر جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں لیکن اس آپ نے ڈریکٹ سن لائٹ میں نہیں رکھنا اس ہیر آئل کے ساتھ مجھے یہ سکرنچی فری ملی تھی صحیح بہت زبردست ہے آپ کے پہل آسانی سے ٹائی اپ کر سکتے ہو اگر آپ کو بہت سویر ہیر فال ہو رہا ہے لیکن مجھے ہو رہا تھا تو میں نے اپنا فیرٹین چیک کروایا تو میرا فیرٹین سکس سے بھی کم آیا تھا جو نارمل فیمیل میں ٹویلو ہونا چاہیے آپ آئرین ٹیسٹ لازمی کروا لیں اور ڈاکٹر سے وہ آپ نے لازمی مشروع کرنا ہے اگر ڈاکٹر آپ کو مالٹو فر جیسے آئرین کی ٹیبلٹس ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ نے لازمی کھانی ہے کیونکہ میں وہ ڈیلی ایک انٹیک کرتی ہوں مجھے ڈاکٹر نے ٹری منس کا اپنے ریکولر یوز کرنا ہے ہیر آئل کو میں اوور نائٹ لگا رہنے دیتی ہوں اور میریمم جو ہے ون آر بالوں میں لگا رہے تاکہ اچھی طرح آپ کے بالوں پر یہ کام کریں اور نیم گرم کر کے آپ نے ہمیشہ بالوں میں لگانا ہے پیکجنگ بہت زبردست ہے جو پامپ ہے وہ لاک بھی ہو جاتا ہے اسے آپ اوپن بھی کر لیں تو گرنے کا بلکل بھی خدشہ نہیں ہوتا ٹو 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 ٹی فائی ایمل کی بوٹل ہے تو آپ کی اے ون پرسن کی جو وہ تھری ٹو فور منس چل جاتی ہے اگر آپ ہفتے میں ایک یا دو دفعہ ہیئر آئلنگ کرتے ہیں اور آپ کے میڈیم ہیئر لیندھ ہے کوئی اس میں انین کی سمیل نہیں ہے موسٹی لوگ انین آئل اس لیے نہیں لگاتے کہ ان کو انین کی سمیل آتی ہے اس میں بلکل بھی سمیل نہیں ہے اس کے بعد کسی بھی آپ مائلڈ شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کر لیں گے تو آپ کے بال بہت زبردست ہو جاتے ہیں میں ہفتے میں دو دفعہ لگاتی ہوں اور اوور نائٹ لگاتی ہوں نیم گرم کر کے آپ نے ہمیشہ لگانا یہ ٹپ یاد رکھیے گا کیونکہ اس سے آپ کے بال بہت سموتھ ہو جائیں گے آپ کے بالوں میں شائننگ آئے گی ہیئر فال کام ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ مطلب فریزی نیس ہے اس کو بھی آپ تو سم ایکسٹینٹ یہ ختم کرتا ہے آپ کو یہ ہیئر آئل جو ہے مومل آسیف کی ویب سیٹ سے آسانی سے مل جائے گا یا پیس مائنڈ باڈی کے گروپ میں آپ جا کر وہاں پہ بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ریگولر یوز کرنا ہے ایک دن میں آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا بیٹر ریزلٹ کے لیے 2-3 منس آپ لازمی یوز کریں اپنی ڈائیٹ کو اچھا رکھیں آئرن کا ٹیسٹ لازمی کروانے اگر آئرن کی کمی ہے اس سے بھی ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے ٹینشن فری رہیں ریلیکس رہیں نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور بالوں کو لیے نا مطلب کیمیکلز اسعمال نہ کریں مطلب ڈائے نہ کروائیں سٹریکنگ نہ کروائیں اسے بال ڈیمیج ہوتے ہیں آپ کے ہیئر فالیکلز ویک ہوتے ہیں جس سے ہیئر فال ہوتا ہے اس ریڈ آنین آئل کی خاصتیت یہ ہے کہ اس کی سمیل مجھے بہت پسند ہے اور یہ بالوں کو بہت اچھا کر دیتا ہے سموتھ کر دیتا ہے ہوپس ہو کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اوکے اللہ حافظ